اسلام علیکم سٹوٹنٹس آف ٹینتھ کلاس میں ہوں آپ کا فزیکس ٹیچر سوہی لگپر فرام اسامہ بن زید ہائی سکول سٹوٹنٹس ہمارا یورن نمبر ٹین ہے سیمپل ہارمونک موشن اینڈ پیس اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم سیمپل ہارمونک موشن پہ بیس کریں گے تو اس کے لئے ہم سیمپل ہارمونک موشن کن کن طریقوں سے ہو سکتی ہے یہ آپ کو جانا ضروری ہے مثلا ایک بال کے اندر آپ باہر رکھ لیں اس کے مدد سے بھی آپ سیمپل ہارمونک موشن کر سکتے ہیں پینڈولم کی جو مومنٹ ہے وہ سیمپل ہارمونک موشن ہے سپرینگ کے ساتھ کوئی میس بندہ ہوا ہے تو وہ بھی سیمپل ہارمونک موشن ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم ریسٹورنگ فورس کی ڈیفنیشن پڑھیں گے اس کے بعد ہم موشن آف میس اٹیج تو سپرینگ یہ ہم ریڈ کریں گے ریسٹورنگ فورس کیا ہوتا ہے ریسٹورنگ فورس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بوڈی کے اندر کوئی فورس سٹور کرتے ہیں جمع کرتے ہیں مطلب کہ ہم کیا کرتے ہیں میں آپ کو ذرا ایک سکیچ سے دکھاتا ہوں کہ فار اگزیمپل میں نے کیا کیا ایک یہ پینڈولم لے لیتے ہیں یہ رکھ ہے اس کے ساتھ ایک گولی میں نے بام دی لوہی کی گولی ہے جس کو ہم انگلیش میں باب بولتے ہیں میں نے کیا کیا اس باب کو جو ہے یہاں سے اس وقت یہ او پوزیشن پر ہے اور اپو پوزیشن پر لے جا کر میں نے چھوڑ دیا جب میں نے اس کو چھوڑا یعنی کہ یہاں سے ایسے کھینچکر میں اس کو ادھر کے کہا ہوں تو میں اپنے ہاتھ کے ساتھ میں نے فورس لگائی ہے تو اس میں فورس ٹور ہو گئی ہے یہ اب کیا کرے گا اے سے او کی جانب موو کرے گا اور او سے یہ آگے کدھر جائے گا یہ آگے بی کی جانب موو کرے گا بی پوائنٹ مطلب میں نے تین پوائنٹس کا نام لے دیا ہے اے سے او کی طرف جائے گا او سے آگے بی کی طرف جائے گا بی سے واپس او کی طرف اور او سے واپس اے کی طرف کب تک یہ مومنٹ کب تک سٹوڈنٹس ہوتی رہے گی یہ اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک میں نے جو فورس دی ہے اس میں سٹور کی ہے وہ ختم نہ ہو جائے جس وقت میری دی ہوئی فورس ختم ہو جائے گی اس وقت جو ہے یہ بوڈی جو ہے ریسٹ کی حالت میں آ جائے گا سٹوڈنٹس میں نے آپ کو ریسٹورنگ فورس بتانے کے لیے یہ تھوڑا سا کنسیپٹ آپ کے سامنے ڈراف کیا ہے اب ہماری دیفنیشن ہے کہ سٹورنگ فورس کیا ہے تو اس میں بھی وہی چیز کہہ رہا ہے کہ جب آپ کسی بوڈی میں فورس ایڈ کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ بوڈی اپنی مین پوزیشن مین پوزیشن وہ ہوتی ہے جب بوڈی رک جائے تو اس وقت جب مومنٹ نہ ہو رہی ہو وہ اس کی مین پوزیشن ہو رہی ہے مطلب کہ یہ باب رسی کے ساتھ لٹکا ہے یہ جب رکے گا تو یہ او پوزیشن پر آ کر روک جائے گا اس کی مومنٹ نہیں ہو گی لیکن جب ہم فورس سٹور کریں گے تو یہ او سے اے کی طرف لے گئے گیا تو اے سے او کی طرف جائے گا او سے بی کی طرف بی سے او کی طرف او سے اے کی طرف اس وقت تک یہ کام کنٹینیو رہے گا جب تک ان کے فورس ختم نہیں ہوگی اس طرح اسے ہم پوش یا پول کہہ سکتے ہیں مطلب اپنی مین پوزیشن کے آگے پیچھے بوڈی حرکت کر رہا ہے نیچٹ ہمارا لونگ قیسن آ جاتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موشن آف میس اٹیچڈ ٹو آر سپرنگ یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے ایک سپرنگ کو جو ہے یہ سمجھنے کے یہ دیوار ہے ہک لگی ہوئے یہاں پر اس ہک کے ساتھ جو ہے میں نے سپرنگ کو باندھی ہے تو یہ سپرنگ دیکھیں اس وقت جو ہے کس پوزیشن پر موجود ہے اس کے ساتھ ماسپ بند ہے یہ او پوزیشن پر موجود ہے او پوزیشن کا مطلب ہے کہ یہ مین پوزیشن ہے اس وقت یہ کوئی موومنٹ نہیں کر رہا ریسٹ کیا لگا ہے میں کیا کیا میں نے کیا کیا سٹوڈنٹس یہ بی ہے یہ او ہے اور یہ بلا پوائنٹ اے ہے یہ میں نے یہاں سے ایسے دراغ کر دیتا ہوں میں نے کیا کیا یہ ایکس کا مطلب ہے کہ ایرو بن رہا ہے کہ میں نے اس کو پکڑ کر اس سمت کو کھینچ لیا یا میں نے اس کو پکڑ کر اس سمت میں کھینچا تو میں نے کیا کیا اس کو اے پوزیشن کے اوپر لے جا کر چھوڑ دیا تو بوڈی کیا ہوا دوبارہ واپس پیچھے کی طرف موومنٹ کرے گا تو یہ بوڈی کیا کرے گا یہ پوزیشن مطلب اے سے او کی طرف جائے گا او سے بی کی طرف بی سے او کی طرف او سے اے کی طرف ایسے اس طرف آگے پیچھے مین پوزیشن کے آگے پیچھے اس وقت تک حرکت جاری رکھے گا جب تک میری دی ہوئی فورس جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی پھر یہ میں نے پوائنٹ بتایا ہے ایگزیمپل دیئے کہ جب میں نے کھینچا ہے تو اسی طرح آگے پیچھے موومنٹ کر رہا ہے پھر میں نے ایک اور کام کیا میں نے کیا کیا میں نے اس سپرنگ کو پیچھے کی طرف دکیل دیا بی پوائنٹ پر لے گیا بی پوائنٹ پر لے جا کر پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے پھر کیا گیا بی سے او او سے اے کی طرف گیا اے سے او او سے بی کی طرف گیا کس طرح سے یہ موومنٹ کرتا رہا کب تک جب تک میری دی ہوئی فورس ختم نہیں ہو گئی جب فورس ختم ہو گئی تو اس کے بعد یہ دوبارہ زیرو پر آ کر خڑا ہو جاتا ہے اب نیکسٹ اس میں سٹوڑنٹ آئے گا کہ جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر فورس جب یہاں پر تھی فورس زیرو لگ رہی تھی اب ہم نے اس کو اس طرف کھینچا ہے تو یہ واپس اس طرف جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی کوئی فورس موجود ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے ہم نے اس کا سفر ادھر کروایا ڈسپلیس ایکس جو ہے یہاں پر ڈسپلیسمنٹ ہے یہ یاد رکھے گا میری پاس ایکس کیا یہاں پر ڈسپلیسمنٹ ہے ڈسپلیسمنٹ آپ لوگ جانتے ہیں دو پوائنٹس کے درمین کم از کم جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے ہم نے ایکس ڈسپلیسمنٹ کروایا ہے اس کے نتیجے میں دیوار کے ساتھ جو ہک ہے وہ اپنا کام کر رہی وہ بھی اس سپرنگ کے اوپر فورس لگا رہی ہے سپرنگ کے ساتھ جو میس ہے اس کے اوپر فورس لگا رہی ہے اپنی طرف کھینچنے میں تو اس سے میں نے جو ہے یہ میتھمیٹیکل فارم بنائی ہے جو میں آپ لوگوں سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اس سے کیا ہوا جب میں نے یہ ورکنگ کی تو ہکزلا کہتا ہے جی اکورٹنگ ڈو ہکزلا دس فورس ڈریکٹری پروپورشنل تو دا چینج ان لینکھ ایکس آف سپرنگ کہہ رہا ہے کہ یہ فورس جو ہے چینج ان لینکھ ایکس کے ڈریکٹری پروپورشنل ہے تو ہم اگر ڈریکٹری پروپورشنل ہے تو ہم اس کو جو ہے ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایکس پروپورشنل ٹو مائنس ایکس اب آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئیسن پیدا ہوا ہوگا یقینا کہ میں نے یہاں پر مائنس کیوں لگایا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم بوڈی کو اس سمت میں کھینچ رہے ہیں اس سمت میں تو میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پیچھے سے یہ بوڈی اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے مطلب جس دیوار کے ساتھ یہ جس ہک کے ساتھ سپرنگ باندھا ہوا ہے وہ اس میس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو جب فورس اور ڈسپلیسمنٹ دونوں ایک ہی سمت میں ہوں گے تو تب جو ہے ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ نیگٹیب نہیں ہوگا لیکن ڈسپلیسمنٹ اس سمت میں لگ رہا ہے اور فورس جو ہے وہ اس سمت میں لگ رہی ہے تو مطلب ڈسپلیسمنٹ اور فورس دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ سمت میں کام کر رہے ہیں تو جب فورس اور ڈسپلیسمنٹ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ سمت میں آئیں گے تو فورس ڈریکٹری پروپورشنر مائنس ایکس کے آئے گا اب جب ہم پروپورشنر کا سائن اٹھائیں گے یہاں پر دو چیزیں آئیں گی ایک 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 کا سائن آئے گا اور ایک ایک کا سائن یہ سٹوڈنٹس آپ لوگ جانتے ہیں پریویس کلاس میں بھی آپ اس بارے میں جانتے ہیں وائل کے لاہ میں بھی آپ نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ جب ہم پروپورشنر کا سائن اٹھاتے ہیں تو دو چیزیں آتی ہیں ایک 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 کا سائن دوسرا کونسٹنٹ کونسٹنٹ یہاں پر ہم نے کے لیے کیونکہ ہوک نے اس کے لیے کے کونسٹنٹ منائے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کونسٹنٹ لے سکتے ہیں کوئی بھی کونسٹنٹ لے سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہم نے ایکویشن مانے کہہ دیا اب یہاں پر ایکس کیا ہے ایکس وہ ڈسپلیسمنٹ ہے جو ہم نے جب بوڈی کو ادھر کو کھنچا تو اس طرح بوڈی نے جو ڈسپلیسمنٹ پیک کیا وہ اس کا ایکس ہے او کیا ہے او وہ مین پوزیشن ہے بوڈی کی جس میں وہ ریسٹ کی حالت میں موجود ہے تو اس طرح سے کے کو ہم کیا کہتے ہیں سپرنگ کونسٹنٹ کہتے ہیں جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا جکا ہوں اب اس کو اگر ڈیفائن کرنا ہے سپرنگ کونسٹنٹ کو تو ہم کیا کریں گے ہمیں کے کی ویلی نکالنا ہوگی ایکس ادھر ملٹیپلائے آرہا ادھر جا کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا مائنس ملٹیپلائے وہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو کے برابر مائنس اف اوور ایکس آجا ہے یہ ایکویشن دو آگئی اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیوٹن کا سیکنڈ لہا جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے ایف ایکول ٹو ایم اے کے لگتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ کے کی ویلیو میں آرہا ہے کے برابر مائنس اف اوور ایکس آرہا ہے تو اس ایف کی جگہ پر ہم یہ ایف کی جو ویلیو ہے ایف برابر ایم اے لکھا ہوا ہے ایف کی جگہ پر ہم ایم اے پوٹ کر دیں گے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں پوٹ ایکویشن 3 انڈ 2 پوٹ ایکویشن 3 انڈ 2 مطلب مساوات 2 کو ہم نے مساوات 3 کو ہم نے دو میں درج کر دیا تو ہم نے ایف کی جگہ پر ایم میں لگا دیا تو کیا ہوا ک برابر مائنس ایم اے اوور ایکس آ گیا نیکسٹ کیا ہوا ہم نے جو ہے اس کا کونسٹنٹ نکالنا ہے تو ہمیں اے چاہیے یہاں پر کیونکہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ایکس ریشن جو ہے اور درجلی پرووشنل ڈسپلیسمنٹ کیا ہے تو دیکھیں ایکس ایدھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ایدھر جا کر ملٹیپلا کر دو کی ایکس بن گیا مائنس ملٹیپلا کر دو اور ایم ایدھر ملٹیپلا کر دو ایدھر جا کر دو مائنس کی ایکس اوور ایم آ گیا ایکویل جہاں پر اے رہ گیا تو یہاں پر سنڈنس اے اس نے کہا ہے کہ جو k over m ہے یہ کیا ہے یہ equal constant ہے constant ہوتا ہے جس کی اندر variation نہ آئے تو اس لیے انہوں نے constant کو ہم directive proportional کے sign میں بدل سکتے ہیں جیسے شروع میں ہم نے کیا کیا تھا proportional کی جگہ پہ equal اور constant لگایا ہے اسی طرح equal اور constant کی جگہ پہ ہم proportional کا sign لگا سکتے ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ extration جو ہے directive proportional ہے minus x کے مطلب کیا ہوا ہے اس بات کا کہ جو ماس ہم نے spin کے ساتھ باندھا ہوا ہے اس کا جو extration ہے وہ minus x کے directive proportional ہے مطلب کہ distance minus x میں جتنا بڑھے گا اتنا زیادہ ہمارا extration بھی بڑھے گا یہ آپ کا ٹاپک ہے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا کیونکہ اس سے آپ کو بہت important اور اچھی ویڈیوز ملیں گی جو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی thank you so much اللہ حافظ